یہ نشاگر صاحب یہ فرمائیے گا کہ دیکھیں کہ آپ بھی اگری کریں گے آئی ایم ایف تو ہماری بنیانی ضرورت ہے یہ چاہیے اس میں تو کسی کو کوئی وہ نہیں ہے اب اس کے ساتھ جو ہمیں اپنے جو یہ جو ڈسپارٹی ہمیں ختم کرنی ہے ہمارے ایکسپینسز اور ہمارے جو ریونیوز ہیں اس کے اندر تباہ کن صورتحال ہے تو وہ ہمیں کرنی ہے تو یہ جو آئی ایم ایف کو ہم کہتے تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط مگر یہ تو ہماری معیشت کی ضرورت ہے نا س تو اب ہمیں آئی ایم ایف پروگرام بھی چاہیے اور ہم ایکسپورٹرز کو بھی نہ کریں کسی کو ٹچ بھی نہ کریں تو we can't have the cake and eat it too تو ہمیں تو آئی ایم ایف پروگرام چاہیے but was it possible کہ ہم آئی ایم ایف کی تسلی بھی کر آئے اپنی معیشت کی بھی تسلی کر آئے اور اس قسم کی شکایت نہیں سنتے اس میں دو چیزیں ہیں جس کی میں وضعات کروں ایک تو آپ نے جیسے کہا کہ ہمیں ضرور مزید ٹیکسس کی ضرورت ہے لیکن جو کچھ اعلانات فانس مسٹر صاحب نے اپنے بجٹ سے پہلے کیے تھے وہ یہ دو تین تھے جس کے اوپر ہم بہت مطمئنان تھا ہمیں ایک یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم انصاف کریں گے horizontal equity اور vertical equity ان دونوں چیزوں کو پھر جب انہوں نے announcements کی تو وہ بالکل ہی ان کے جو خیالات یا جو انہوں نے وعدے کیے تو اس کے اگیز تھا for example اگر آپ تنخطار طبقے کو دیکھیں تو سب سے زیادہ incidence lower salaries کے اوپر ہے higher salaries کو انہوں نے پینتیس فیصد پہ cap کر دیا ہے کہ پینتیس فیصد زیادہ higher salaries کو tax کیا ہی نہیں جائے گا اب اس کو پھر آپ دیکھیں vertically تو vertically آپ دیکھیں کہ corporate tax وہیں پہ 29 پہ ہے لیکن جو SME کا tax ہے وہ 45% پہ چلا گیا تو اسی طرح ہم جو سمجھے تھے کہ شاید higher earnings پہ higher taxes ہوں گے lower earning پہ لیکن یہاں پہ lower earning پہ higher taxes ہیں higher earning پہ lower taxes ہیں تو وہ equity اس حساب سے نظر نہیں آئی تو یہ تو ایک میں جنرل بات کر رہا ہوں دوسری بات ہے کہ جس طرح آپ نے مختلف اداروں کو کہا کہ وہ ٹیکسز نہیں دیتے ان کو نیٹ پہ لانے کی انہوں نے بات کی تھی کہ ہم نے جو جو اگزیسٹنگ ٹیکسپیئرز ہیں ان پہ بوجھ نہیں بڑھائیں گے سارا بوجھ ہی اگزیسٹنگ ٹیکسپیئرز پہ جب انہوں نے سپیچ میں کہ ہم expenditure سائیڈ کو ٹیک کر رہے ہیں فر اگزیمپل میں ایک بات کروں گا بہت بڑی تبکے کی کہ جو کہ ہمارا بینکنگ سیکٹر ہے بینکنگ سیکٹر کو بہت کچھ نہیں کیا گا اس بجٹ میں حالانکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم domestic debt restructuring پہ اگر ہم جائیں تو ہم تقریباً 500 سے 1000 ارب روپے سالانہ بچا سکتے ہوں ساری دنیا restructuring کرتی ہے ایک unsustainable آپ کا debt burden ہے تو آپ ری سٹرکچر اس کو آج نہیں تو کل کرنا ہوگا تو اسی بجٹ میں اگر ہم کر لیتے تو ایک اچھا سٹیپ ہوتا ہے اس سے ہم کافی ہماری ٹیکس کی جو requirement کم ہو جاتی دوسرا آپ کا ہے کہ آپ کی monetary policy کو ضرور اپنی fiscal policy کے ساتھ چلنا چاہیے آپ یہ دیکھیں کہ اب آپ کی مہنگائی جس کے بنیاد کے اوپر ہم ٹیکس بڑھاتے جا رہے تھے ساری interest rate بڑھاتے جا رہے تھے وہ اب بارہ پہ آگئی بارہ پرشنٹ پہ آپ ابھی تک اگر اس میں دو تین پرسنٹ ہم کر دیتے ہیں تو آٹھ سو ہزار ارب کی اور requirement ہماری کم ہو جاتی ہے تو اس طرح budget کی expenditure سائیڈ کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے تیسری ایک بات ہے government کی expenditure پدرہ فیصد آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال مہنگائی ہوگی آپ نے اپنی تنخواہیں پچیس اور تیس فیصد بڑھا دی ہیں اپنی ٹیکس جتنے بھی آپ کی requirements ہیں آپ کی جو federal government کی جو other expenditures expenditures ہیں یا even defense expenditures تقاؤں بڑھانے سے بڑھ گئے ہیں تو ان چیزوں کو کیا جا سکتا تھا جسے message جاتا کہ ہم belt tightening بھی کر رہے ہیں جہاں پہ ہم restructuring کر سکتے ہیں اپنے budget کی وہ بھی ہم کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بوجھ بڑھا رہے ہیں بہت بہت مناسب بات ہے ایک چیز میں اہت کروں گا نہیں نہیں میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ اس کے نقصانات ہیں کہ ہم نے جو taxes کی ہیں اس خاص طور پر exports کی ڈاگا صاحب نے تفصیل سے options دی ہمیں کہ ہم یہ یہ کر سکتے تھے ان options کو ہم نے سن لیا اب آپ اس میں addition کریں جیسے آپ فرمایا ایک چیز میں تھوڑی ایڈ کروں گا کہ i think جو fm کی بھی ایک strategy export led growth تو i think ان کی policy صحیح طرح سے fbr نے implement نہیں کی in these decisions انہوں نے صرف mathematically calculate کیا کہ یہاں سے tax آئے گا ultimately i think if you follow that policy جو pm کی اور fm کی ہے کہ export led strategy جو long term strategy ہونے چاہیے تو i think اس میں کچھ اثر فرق آئے گا دوسرا جو آپ کہیں کہ اور کہاں سے ہم کر سکتے تو جو broaden the tax rate جو بات ہو رہی کہ زیادہ لوگ tax بڑھیں تو fm کے بھی finance minister کے بھی policy ہے اور کہتے بھی بار بار یہ ہیں کہ ہم کو tax to gtp اگر 9 سے 13 کرنا ہے تو انہی tax پر اس سے نہیں کرنا tax net broaden کرنا جو non filer کے rate بڑھے اس سے broaden ہوگا آپ کی program میں میں نے سنایا اور کافی لوگوں سنایا کہ یہ non filer تو ہونا ہی نہیں چاہیے agreed نہیں ہونا چاہیے but in the long term in the short term this is a means to an ends this is not the end end تو یہ کہ نہیں ہونے چاہیے means to end یہ کہ جتنا آپ non filer کا rate بڑھا کریں گے اس کو incentivize ہوگا کہ وہ filer بنے number one مگر اس کی دو تین کنڈیشن ضرور یہ ہے کہ filer جو ہے وہ wealth reconciliation statement دے تاکہ اس کی جو zero file بھی کر رہا تو wealth نہیں بڑھے گی تو کیسے wealth رہی تو filer کی definition ہی ہونے چاہیے کہ filer with wealth reconciliation statement number two وہ filer جو ہے دس سال تک non filer اگر بنا ہے تو ایک بار کسی بائی سے بنا ہے اگر ایک سے زیادہ بار بنا ہے تو پھر وہ filer qualified ہی کرے گا تو اس قسم کی conditions ہوں گی تو آہستہ آہستہ فائلر non filer will become filer تو یہ کیسے ہم match کریں گے ڈانر صاحب کے یہ جو problems یا جو ہمیں deficit یا جو ہمیں اس budget کی وجہ سے problems آئیں گے یا جو ہمیں this deficit کا سامنا کرنا پڑے گا یا جو ہماری مسائل ہوں گے وہ match ہوں گے کہ جو IMF program اگر آتا ہے اور ابھی آپ نے فچ کی report دیکھی ہے moody's کی دیکھی ہے it's pretty good یعنی کہ اچھی ہے ہمارے لیے اور آگے ہم دیکھ رہے ہیں interest rate کم ہو رہے ہیں IMF کا program آتا ہے ہمارے لیے ظاہر ایک commercial debt بھی لینے کے لیے آسانی ہوگی یہ چیزیں بہتر ہوں گی تو یہ جو یہاں سے offset ہوگا یہ جو چیزیں یہ problem ہوگا یہ وہاں سے جو اگر بہتری آتی ہے معیشت پہ تو یہ offset ہوگا نا کچھ اس کی بھی تو بہتری آئے گا انشاءاللہ لیکن دیکھیں معیشت کو اگر بہت سے اطاف ٹیکس کر دیتے ہیں تو اسے ٹیکس evasion کا کلچر بڑھتا ہے یہ دنیا کی ایک تاریخ رہی ہے ٹیکس کلیکشنز کی کہ جہاں پہ بھی ٹیکس کے ریٹس بڑھائے گئے ہیں وہاں پہ کلیکشن امپروو نہیں ہوئی جب ٹیکس گھٹائے جاتے ہیں تو کلیکشن امپروو ہوتی ہے کمپلائنسز میں لوگ آتے ہیں ٹیکس نیٹ میں آنے کی کوشش کرتے ہیں ہم جہاں پہ ایک طرف کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لائے جاب ایکسپورٹس کی جائے سے ان میں بات کیا ایکسپورٹس سب سے زیادہ ڈاکومنٹیڈ ایک سیکٹر ہے اب اس کو جب اتنی اقتم سے اتنی ہیوی ٹیکسیشن میں ڈال دیں گے تو پھر لوگوں کو اس میں کوئی وہ انسینٹیو نظر نہیں آئے گا فر ایکزامپل جو ایسی میز کی میں بات کر رہا ہوں دوبارہ سے کہ ایسی میز جو ایکسپورٹس ہے وہ پھر دوسرے سیکٹر میں جہاں پہ اتنی ڈال دیا تو دوسرے سیکٹر میں جہاں پہ اتنی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے اس پہ اوتر ٹیکس کا پہ ڈنسیڈنس بھی کم ہوتا ہے چاہے آپ اس کو ٹیکس ڈیویجن کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں باقی ڈیویجن میں اس طرح کی ہماری ٹیکسز نہیں ہوتے ایکسپورٹس پہ ایک اور میں بات کروں گا کہ ایکسپورٹس پاکستان میں آلیڈی انکومپٹیٹیو ہے ہائیر ڈیویٹلیٹی ریٹس ہائیر جو ہے انفرسکٹر سرچاج لائیں پھر اس پہ انفرسکٹر سرچاج پہ کریں وہ آپ کو ریفنڈ تو نہیں ملتا تو یہ پاکستان has no advantage compare to other countries ایک advantage تھا کہ no questions asked 1% بھرو hassle نہیں وہ ایڈوانٹیج بھی آپ نے ختم اس میں جو ایک بات شاید شبیل صاحب نہ کہیں جو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے پاس ایک ریجیر میں جس میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ 10% آپ export proceeds خرچے کے طور پر باہر رکھ سکتے ہیں باہر اس کو expand کر سکتے ہیں اب یہ تینڈنسی بڑھ جائے گی میرا اپنے apprehension یہ ہے کہ لوگ چاہیں گے کہ ٹیکس سیشن اپنا اٹیکس کے ریٹ کم کرانے کے لیے اٹیکس کے انسیڈنس کم کرنے کے لیے باہر expenditure زیادہ دکھائیں اور پیسہ باہر رکھیں this is one of the apprehensions جس کو میں کہوں گا کہ اس کو بھی avoid کرنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ لوگ اپنی export کی proceeds باہر رکھ لیں اور ادھر نہ لائیں 10% تک تو ان کا allowed ہے تو یہ kindly اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں کیا pros and cons ہیں میرا اپنے خیال ہے کہ اگر 1% سے بڑھا کے اس کو ڈیڑھ پرسن کے قریب اگر کر دیا جائے تو آپ کا ٹھوڑی ٹیکس کمپلائنس امپروو ہوگی اور آنے والے سالوں مزید ٹیکس اس کو کیا جائے ہمارے ایک خیال ہے کہ ایک پرسن سے ڈیڑھ نہیں ہو جائے ایک چیز میں جاننا چاہتا ہوں pbc is such an important organization federation خاص طور پر pbc آپ لوگ یہ بتائیں کہ اس بجٹ سے پہلے کتنی گورنمنٹ کے ساتھ آپ کا exchange ہوا ہے proposals کا یا thoughts کا کیونکہ اب یہ تو بات کی بات ہے نا ناملی بے جا رہے ہیں ہم ادھر جا رہے ہیں تو یہ تو پہلے سے ستل ہونا چاہیے وہ تھوڑا سا مہمیں بتائیں کہ کتنا آپ کو engage کیا اور جیب صاحب نے اور ان کی ٹیم نے انگیش تو کیا جسا ہے ڈسکشن بھی ہی ہم نے ڈسکشن بھی ہی ہم نے ڈسکشن بھی بجٹ پپوزب دیا بر انفرچنللی obraض بجٹ بوٹس اید بالامم این پھلے چھلے سال ڈسکشن بھی ہم بالا دے رہا ہوں ہم نے یہ نہیں کہا کہ ڈسکشن بھی ہم امینم مہم ترنور ٹی ختم کر دے و ہم نے یہ نہیں کہا کہ ڈسکشن بھی ہم کردے ڈسکشن بھی ہم منگ پارکستان اور تین سال کی کنڈیشن تھی ہم نے کہ پانچ سال اگلے پانچ سال میں وہ اجاز کر سکتے تو یہ اس کے سب کی کنڈیشن بھی جیسٹ نہیں ہوئی فر اگزابل ہم نے کہا ایک سپورٹر کی حوالہ کہ دے کہ فاسٹر ایک سسٹم ہے تو فائی سیکٹرز کو دیا ہے ہم نے کہا کہ بھئی آپ پاکی پانچ سیکٹرز کو دیا ہے پہلی دوسرے سیکٹرز کو بھی دیتے تھے سدن لی آپ نے اس کو ہٹا دیا انہوں نے کہا روز میں نہیں ہوئی میں نے کہا روز تو آپ کے ہاتھ میں ہے آپ روز چینج کر لو بجٹ کی بھی ضرورت نہیں تو وہ چیز بھی نہیں ہوئی